السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اسلامی بھائیو دوستو ما اور بہنو آج کا موضوع ہے برکت ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرے خیر ہی خیر عطا کرے اس کے علم میں اس کے عمل میں اس کے وقت میں اس کے مال میں اس کے اہل میں اس کے اولاد میں اس کے دنیا میں اس کے آخرت میں برکت ہی برکت ہو اور برکت کے حصول کے کچھ اسباب بھی ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے اوپر سبین و آسمان کی برکتیں انڈیل دیتے ولیکن قذبو فاخذناؤں میں مہ کانی و سبون لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے عمل کی وجہ سے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تو برکت حاصل ہونے کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑا وسیلہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار ہے دوسرا وسیلہ ہے کہ مسلسل برکت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے عمور میں برکت کے دعائیں کرتے تھے شادی شدہ جوڑے کو دعا دیتے تھے آپ نے سکھایا ہم کو کہ ہم شادی شدہ کو کہیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما بخیر ترمیزی کے روایت میں اور اگر کوئی ہمیں کھانا کھلائے تو ہم اس کو دعا دیتے ہوئے کہیں اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم و غفر لہم و رحمہم یہ صحیح مسلم میں ہے اور اپنے کھانے میں بھی برکت کے دعا کریں اللہم بارک لنا فی ایسے ہی چھوٹے بچے آپ کے پاس لائے جاتے تھے آپ ان کے لئے برکت کی دعائیں کرتے تھے پہلا پھل کسی موسم کا آپ کے پاس لائے جاتا تھا اس میں بھی برکت کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ برکت اتا کر ہمارے شہر میں ہمارے پھلوں میں ہمارے مد میں ہمارے ساں میں برکت پر برکت اتا کر اور پھر کسی چھوٹے بچے کو دے 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 دکھانے کے لیے اسی طریقے سے برکت کے حصول کا بہتین ذریعہ یہ ہے کہ ہم مال کو لالج کے ساتھ نہ لیں ضرورت بھر مال استعمال کریں اور زائد مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہیں اس سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں اور برکت حاصل ہوتی ہے صبح صوی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے صبح میں کام کرنے والوں کے لیے فرمایا مسرد احمد کے حدیث ہے اللہ ہم بارک لے امتی فی بکوریا اللہ میری امت کے لیے برکت اتا فرما اس کے صبح صویرے کے کاموں میں ایسے ہی برکت حاصل ہونے کا بہتری نظریہ کھانے پینے کے وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھیں سنت کا خیال رکھیں کھانا کھائیں تو جہاں بسم اللہ کہہ کر کھانا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے وہیں یہ بھی چاہیے ہمیں کہ پورا پہنچ کر کھائیں انگلی چاٹ کر کھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی چاٹنے کا برطم کو صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا انکم لا تدرونہ فی ایت آمکم البرکہ تم نہیں جانتے کہ برکت کہاں ہے ہو سکتا ہے برکت تو اس میں ہو جو تم نے چھوڑ دیا پھینک دیا ہے اس لئے پورا کھانا کہو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے ایسے ہی برکت اس میں ہے کہ ہم الگ الگ نہ کھائیں ایک اٹھا بیٹھ کر کے کھائیں یہ ابن ماجہ کے حدیث میں ہے اسی طریقے سے اپنے زندگی کے اہم امور میں اہم معاملات جو ہمارے سامنے آئیں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں دو رکات نماز پڑھیں اس کے بعد یہ استخارے کے دعا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے تو آپ کو جب کوئی اہم کام پیش آ جائے اور آپ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ کون سا کام آپ کے لئے بہتر ہے تو آپ کے لئے برکت اس میں ڈال دی جائے گی آپ استخارہ کی نیت سے دو رکات نماز پڑھیں سلام پھرنے کے بعد دعا کریں کیا اللہم انی استخیرك بعلمک واستخدرك بقدرتک واستخدرك من فضلك العزیم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم فان كنت تعلم ان هذا الامر خیر خیر لی في دینی ودنیای ومعاشی وعاکته وامری او عاجلی وعاجلی فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وانکنت تعلم ان هذا الامر شر لی في دینی ومعاشی وعاقبت امری یا یہ کہا کہ عاجلی وعاجلی فصرف عنی وصرفنی عنو واقدر لی الخیرہ حی ذکان ثم مارزنی بھی یہ حدیث صحیح و خارقی ہے ان اس استخارہ کی دعا میں یہ چکا گیا کہ اللہ تعالی علم تیرے پاس ہے میرے پاس نہیں تو اللہ حمل غیوب ہے میرے لئے کیا بہتر ہے کیا نہیں تو بہتر جانتا ہے تو جو کام میں کرنے والا ہوں اللہ تعالی اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرے دل میں بٹھا دے اس میں مجھے برکت عطا فرما اگر وہ چیز میرے لئے بہتر نہیں ہے تو اسے میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے اللہ تعالی ہمارے زندگی کے تمام امور میں خیر برکت عطا فرمایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ